اسلام علیکم لوگوں کے مسائل دیکھ لی ہوں گے سنیچنگ کے واقعات لوگ گپتنگ آ چکے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہی شاید ہم پہ رحم فرمانے والا ہے ہمارے لوگوں کے ہاتھ میں شاید اب چیزیں رہی نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم سب پہ ہمارے حال پہ رحم فرما تمام مسلمانوں کے حال پہ رحم فرما اور آپ تمام لوگوں کو عید بہت بہت مبارک عید پہ بہت سارے لوگ مختلف چیزیں کرتے ہیں مختلف شوز ہوتے ہیں آپ نے بھی دیکھے ہوں گے میٹرو ون نیوز پہ کئی سارے شوز آپ نے دیکھے ہوں گے لیکن اور آل اگر ہم دیکھیں تو پاکستان کرکٹ سے بھی بہت ساری خبریں جڑیوی دکھائی دے رہی ہیں چار دن کے بعد نیزرین کرکٹ ٹیم نے پاکستان پہنچنا ہے پاکستان کرکٹ ٹیم کاکول میں جو ہے وہ تربیت لینے کے بعد پاکستان کے انتیس کرکٹرز نے کاکول میں تربیت لی اور وہ پتھر اٹھا کے پہاڑ پہ بھی چڑ گیا اب کیا ورلڈ ٹی ٹوئنٹی جیسا پہاڑ سر کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے یہ ایک بہت بڑا سوال دکھائی دیتا ہے اس لیے بھی سوال دکھائی دیتا ہے کہ کوئی بہت اچھی خبریں پاکستان کرکٹ کے حوالے سے اور کرکٹ کیمپ کے حوالے سے نہیں آ رہی ہیں شاہنشاہ فریدی کی ایک خبر یہ بھی تھی کہ جنہوں حالی میں صرف ایک سیریز کے بعد قیادت سے ہٹا دیا گیا کہ وہ کیمپ ادھورہ چھوڑ کے چلے گئے تھے اس طریقے کی خبریں آ رہی ہوں تو کئی نہ کئی پاکستان کرکٹ بوٹ کے حکام کو سر جوڑ کے بیٹھنا چاہیے لے کے بیٹھنا چاہیے بابر کو بھی شاہین کو بھی دونوں پاکستان کی پلائنگ الیون کے رکن ہیں عید تو اپنی جگہ پہ ہم نے تین دن گزار لیے لیکن ہماری عید پاکستان کرکٹ ٹیم کی کامیابیوں کے ساتھ جڑی ہوتی ہے اس چیز کا احساس عرباب اختیار کو ضرور کر لینا چاہیے سترہ رکنی ٹیم کا اناؤنسمنٹ کر دیا گیا آپ اس میں پانچ ٹریولنگ ریزرف بھی ہیں اب ٹریولنگ ریزرف ہم نے آسٹریلیا میں تو سنے تھے کہ آسٹریلیا کے ٹور پہ جا رہے ہیں وہاں ویزے کا مسئلہ ہوگا تو پانچ ٹریولنگ ریزرف ساتھ چلے گئی یا انگلینڈ کے ٹور پہ چلے گئی یہ پنڈی میں میچ ہو رہا ہے اس کے بعد لاہور میں میچ ہوں گے تو یہاں پہ ٹریولنگ ریزرف سمجھ میں آئے نہیں لیکن اگر آپ اپنی کھلانیوں کو گھروم کرنے کے لیے ساتھ رکھ رہے ہیں یہ لفظ استعمال کیا جاتا تو زیادہ بہتر ہوتا کہ ہم اپنی ٹیم کو وہ محول پروائیڈ کرنا چاہتے ہیں ان ریزرف پلیئرز کو بھی وہ محول پروائیڈ کرنا چاہتے ہیں کہ جو نیشنل ٹیم کے ڈریسنگ روم کا ہے سترہ رکنی ٹیم کا اناؤنسمنٹ بھی حیران کنے اس کے اندر آپ کو تین وکٹ کیپر دکھائی دے رہے ہوتے ہیں تین سپنرز دکھائی دے رہے ہوتے ہیں اگر رزوان سائیم ایو اور بابر پندرہ آور کھیل لیں گے تو جس کھراری کو آپ نے روکا ہے جو عمرات میں پابندی لگوا چکا ہے عثمان خان وہ کیا دو آور کھیلنے کے لیے آئے گا کیونکہ اس کے بعد پھر افتخار کی باری آ جانی ہے افتخار کے بعد وہ کھیلنے کے لیے آئیں گے وہ اگر مارتے میں آؤٹ ہو گئے تو کیا ان کا کیریئر ختم ہو گیا کچھ سوچ سمجھ کے فیصلے کرنے کی ضرورت دکھائی دیتی ہے میں اگر آمر اور اماد زبردست ہے دونوں کی پرفارمنس بہت زبردستی دونوں کا کمبیک انہیں تو بھاری نہیں ہونا چاہیے تھا پاکستان کرکٹ ٹیم سے لیکن ایک دو آزار بیس کے بعد پاکستان کرکٹ ٹیم کا حصہ ہے ایک نے پچھلا ایک میچ کھیلا تھا نیوزلنڈ کے خلاف ایک سیریز کھیلی تھی اچھی پرفارمنس تھی وہ کیوں گئے تھے یہ جاننے کی کسی نے کوشش نہیں کی خیر آپ انہیں منع کے واپس لے آئے اچھی چیز ہے لیکن کیا پانچ سال میں ہم آمر کا ریپلیسمنٹ تیار نہیں کر سکے کیا پانچ سال میں ہمیں اماد وسیم کا کوئی ریپلیسمنٹ نہیں ملا یا ہمیں اب امارات سے پلیئر جو جا چکے ہیں ان کو بلا کے اپنی ٹیم میں شامل کرنا پڑ رہا ہے پچھلے پانچ سالوں کا جواب کون دیکھ اگر آپ ریالیٹی سے دیکھیں تو نجم سیٹی صاحب مختصر دور کے لیے آئے تھے زکا شرف صاحب مختصر دور کے لیے آئے تھے لیکن اس پانچ سالوں میں جو زیادہ حکم نہ نہیں رہی وہ احسان مانی صاحب کی رہی تھی یا رمیز راجہ صاحب کی رہی تھی کیا ان سے سوال نہیں کیا جا سکتا کہ بھائی اس دور کے اندر کیا چیز کیا پلیئرز ہم نے پروڈیوز کیے سترہ ربنی ٹیم ہم نے اناؤنس کر دی ہے ہمارے پاس ہے پھر اگر اس ٹیم کی میں بات کر لیتا ہوں ایسا لگ رہا ہے کہ چار آدمی چار جو ہے وہ جو کتنا کہ ایک بللنگ ایک امارت کھڑی ہوتی ہے چار ستون پہ وہ چار سلیکٹر ہیں اب وہی ہر جگہ پہ آپ کو دکھائی دیں گے واپ ریاض ہے سینئر مینجر پاکستان کرکٹ ٹیم جو سلیکٹر بھی ہیں آپ نے سینئر مینجر ایک مینجر کے ہوتے ہوئے سینئر مینجر کا عوضہ سمجھ میں نہیں آیا نمبر ٹو محمد یوسف محمد یوسف سلیکٹر بھی ہیں اس کے ساتھ بیٹنگ کنسلٹنٹ بھی ہیں تو اور لوگ آپ کو دکھائی نہیں دے رہے یا یہ چار ہی ہیں جن سے محسن نکوی صاحب جواب لیا کریں گے کہ بھائی اب بتاؤ کہ کیا ہوا پاکستان کرکٹ ٹیم کے ساتھ اور اگر ایک مرتبہ پھر اللہ نہ کرے کے ناکام ہو جاتے ہیں کیونکہ مضبع اللہ کی ایکزیمپل سب کے سامنے ہیں آپ نے تین تین ایتھارٹیاں دے دیں تھیں تین تین ایتھارٹیاں چیئرمن سلیکشن کمیٹی ہیڈ کوچ بیٹنگ کنسلٹنٹ وہ ساری مقصدیں کہ ون این اونلی بنے ہوئے تھے اس وقت وہ پاکستان کرکٹ کے آج ایسی صورتحال ہمیں وہاب ریاض کی بھی دکھائی دے رہی ہے کیونکہ وہاب ریاض چاہے آپ نے چار اپنی سلیکشن کمیٹی کا کوئی چیئرمن نہیں بنایا ہو لیکن یہ کرکٹ کے سرکلز بھی جانتے ہیں اور سب لوگ اس چیز کو انڈریسٹینڈ کرتے ہیں کہ وہاب ریاض ہی آپ کے چیئرمن سلیکشن کمیٹی کی حیثیت رکھتے ہیں کیونکہ محسن نکوی صاحب کے دور میں جب وہ انٹرم وزیر اعلیٰ پنجاب تھے اس وقت وہاب ریاض سپورٹس منسٹر تھے اور ان کی قربت بہت زیادہ تھی تو کیا اب آنے والے وقت میں وہاب ریاض زیادہ قریب ہوا کریں گے اور پھر جس جو انٹینس صورتحال رہی ہے میں نے جیسے کہا کہ شاہنشاہ افریدی چلے گئے پھر ان کا دل برداشتہ ہوتا ہوا میسج بھی ہم سب نے دیکھا کہ جس میں وہ واقعی اور صحیح دل برداشتہ دکھائی دیئے کسی ایک سیریز کے اوپر آپ نے کپتانی سے ہٹا دیا شاید یہ بہت ہی جلدی کی ابھی نیزولینڈ کی سیریز باقی تھی انگلینڈ اور آئرلینڈ کے خلاف بھی آپ نے سیریز کھیلنی تھی تو آپ نے مقصدیں کہ اتنی جلدی کرنے کی یا تو لگانے کی غلطی ہوئی تھی اس وقت میرے خیالے زکا شرف صاحب اپنے سر پہ سے بلی اتھانا چاہتے تھے انہوں نے کہا کہ کپتان بدل دو اس طریقے سے شاید توپو کا روح اٹ جائے گا یا اب دوبارہ سے یہ غلطی ہوئی ہے سمجھ میں نہیں آرہا ہماری کرکٹ کس ٹریک پہ چل رہی ہے پانچ سال میں ہم نے یہ پروڈیوس کیا ہے جو پانچ سال پہلے محمد عامر گئے تھے ان کو واپس لانا پڑ رہا ہے ہم نے پانچ سال میں یہ کیا کہ اماد وسیم جنہوں نے ایک یا دو میچ کھیلے ہمیں انہیں واپس لانا پڑ رہا ہے ہمارا وہ کرکٹر جو شروع میں کہہ رہا تھا مجھے پاکستان کے لیے نہیں کھیلنا ہمیں روکنا پڑ رہا ہے جو امارات جا چکا ہے جو اس پہ امارات پہ پابندی لگ چکی ہے ہماری کرکٹ اس وقت مشکل دور سے گزر رہی ہے اس کو بہتر بنانے کے لیے سیریسلی اقدامات کرنے کی بہت ضرورت دکھائی دیتی اور خاص کر کھلاریوں کا ایکہ اگر ایکہ نہیں ہوگا تو پھر آپ ورلڈ کپ جیتنا یا سیریز جیتنا دیوانے کے خواب کے متراتف دکھائی دیتا ہے کئی سارے ایشوز ہوں گے آج ہمارے شوہ میں جن پر ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ گفتگو کے لیے موجود ہے آج ہم اید انہی کے ساتھ منائیں گے جن کے ساتھ موسلی سارا سال ہم آپ کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں اور ہم گفتگو کر رہے ہوتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے پاکستان کرکٹ کا بڑا نام ایک بڑے دپارٹمنٹ کے سپورٹس ہیڈ رائے جو ان کی آئی ہے وہ کمال تھی کئی پاکستان کرکٹ بورٹ کے لیے بڑی ذمہ داریاں انجام دی اور ان کے برابر میں تشریف رکھتے ہیں پاکستان کے فارم او فرس کلاس کرکٹر یہ بھی نوک کر رہے تھے ایک وقت میں پاکستان کرکٹ ٹیم کے دروازے پہ عاطف مقبول کرکٹ انیلسٹ تینکیو عریمچ عاطف آپ کو بھی بہت بہت عید مبارک آپ کو بھی بہت بہت عید مبارک شویب بھئی کونسی عید منائی اس دفعہ سوالی بڑا ٹپیکل کونسی عید جو عید ہوتی ہے وہی نہیں مکشلہ کتنے سال کے ہوگئے میں تقریباً اللہ کا شکر ہے میرے خلق میں سیمٹی فائف کا ہوگی ہوں ماشاءاللہ جتنے پاکستان کو بنے وے تقریباً سال ہوگئے ہر کرکٹ کا ایرا شویب بھائی نے دیکھا ہے اور آج بھی جتنی ان کی نظر موجودہ کرنٹ کرکٹ پہ یہ آپ حنیف محمد صاحب کے دور سے اٹھا لیں یا یہ دور اٹھا لیں شویب بھائی ہر چیز آپ کو بتائیں گے عاطف مقبول ہمارے ساتھ بیٹھے میں آپ کو بھی عاطف بہت بہت عید مبارک شویب بھئی بڑی لوگوں کو شکایت تھی آپ نے کسی کو بھی عیدی نہیں دی نہیں نصیم ماشاءاللہ اب تو میرے نواسے نواسیاں ہیں میرے داماد ہیں کسی کو عیدی دی ہاں ماشاءاللہ بڑی اچھی عیدی دی جتنی عیدی ملتی تھی اس کی تگنی عیدی دی نہیں تو اس زمانے میں تو آپ کو چارنے اٹھنے ملا کرتے تھے عیدی میں چوونی اٹھنی لے کے آپ جا کے جا کے وہاں پہ شربت پی کے آ جاتے تھے بلکل بلکل اور پھر میں کیا بولا جتنی ملتی تھی اس کی تگنی عیدی دی ہے بھئی تگنی تو آپ نے ایک روپیہ دے دیا اس تگنی تو یہی ہوئی چوونی کی یا دیکھو اگر میں انڈائریکٹی کہتے تھا دس ہزار روپے عیدی تو آپ مجھ سے لے گئے جب میں آپ کو دس ہزار عیدی دے سکتا ہوں تو اپنے لواشے ابھی تو آپ نے پورے روزے رکھیں ابھی تو لینی ہے میں نے دس ہزار دے رہے ہیں یہ تو آپ نے کنفرم کر دیا نا نصیم اور دوں گا دس تو دے چکے ہو نا اچھا یہ رمضان گزارے ہیں آپ نے کہتے ہیں کہ میں مسجد سے ہی نہیں نکلتا ہوں اور اتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں ابھی تک آپ نے واقعی دیئے آپ یہ بتائیں میں نے دیئی یا نہیں دی بس ختم آپ نے نہیں دی مجھے ختم ہوگی بات تو آپ مجھے کب دیں گے یہ دس ہزار روزے نہیں کب نہیں دیں گے اب جو لیں گے وہ دوبارہ لیں گے مجھ سے آجا دوبارہ لیں گے عدیف کیسی عید گزری مزیدار کیونکہ شویب بھئی تو ما شاء اللہ بیٹیاں آتی ہیں دماد آتے ہیں نواسی پھر ان کی موسٹلی فیملی امریکہ میں لیکن یہ ان کا ایک محول ہوتا ہے اپنا گھر کا آپ کی کیسی گزری زبردست ما شاء اللہ بہت شارہ بچوں کا ساتھ تھا آپ کو بتا ہے عید میں بڑا مزا رہتا ہے یہ ٹائم ایسا ہوتا ہے جس میں تیس دن کے بعد رمضان گزارنے کے بعد یہ جو عید کا ٹائم ہوتا ہے یہ تین دن بڑا انجوائیمنٹ والا ٹائم ہوتا ہے بچوں کے ساتھ فن کرنا پھر ان کو عیدی دینا اور پھر مہمانوں کو آنا جانا شکر لگا بہت اچھا ٹائم گزرا بیکل شیب بھی ابھی ہم آتے ہیں خوف کی فضا میں رہ رہے ہیں ہم اگر سچائی سے دیکھیں تو آپ آج میرا کزن سعودی عرف سے آئے ہوئے ان کے جوان بیٹی کی ڈیتھ ہوئی ہے دو سال پہلے جوان بیٹا یہی سناچنگ کے اندر آج ان کو وہ تربوس خرید رہے تھے کھڑے ہوئے ان کو لوٹ لیا اس خوف سے کیسے نکلے ہیں کیا دعا کوئی ایک چھوٹی سی دعا ہمیں ضرور اپنے لوگوں کے لیے اس عید کے اوپر کرنی چاہیے اے اللہ ہمیں بڑے اپنی تیری رحمتوں کی ضرورت ہے بہت خوف کے سائے میں ہم رہ رہے ہیں اللہ تعالی ہمیں نکال اس چیز سے آمین شیب بھی پاکستان کر کے ٹیم کو بھی دعاوں کی ضرورت لگ رہی ہے جس طرح کی صورتحال ہے آپ چار رکنی مینجمنٹ ہے انہی میں سے ایک سینئر مینجر بھی آ رہے ہیں انہی میں سے ایک بیٹنگ کوچ بھی آ رہے ہیں آپ نے اپنے انٹرو میں جو کچھ بولا نا وہ ریالیٹی ہے اسی کا ان لوگوں کو جواب دینا چاہیے اب مطلب میرے کہنے کے لیے تو کچھ نہیں بچا میں نے بھی یہی کہنا تھا لیکن یہ جو پریزرن ہمارے چیرمن صاحب ہیں یہ پی سی بی کے چیرمن نہیں ہیں یہ باشاحت آئی ہے اب پی سی بی میں باشاحت آئی ہے اب آپ اس طریقے سے دیکھیں ابھی آپ نے جیسے واہب کے لیے بولا تو میں ابھی تھوڑا سا اور اس کو دیکھیں چیرمن صاحب آئے چیرمن صاحب نے آتے ہی کس کو سیکھ کرا محمد حفیظ کو سیکھ کرا چیرمن صاحب نے آتے ہی کس کو اٹھا دیا شاہین آفریدی کو کپتانی سے اٹھا دیا شاہین آفریدی کو کپتانی سے اٹھا دیا اچھا پھر وہ جو ہماری جو سیلیکشن کمیٹی کام کر رہی تھی جس میں وسیع مہدر تھے رو افتخار تھے توصیف احمد تھے توصیف احمد تھے وہ اجات اللہ واسطی تھے محمود حامد تھے نہیں محمود حامد تھے جونئر کی آئے تھے میں آ رہا ہوں اس طرف نسیم اس طرف آ رہا ہوں ابھی اب ماشاءاللہ اتنا بولا تھوڑا سا مجھے بھی بولنے دو تو اب یہ لوگ تھے انہوں نے آتے ہی ان کو صحیح کر دیا اچھا پی ہاں وہ بھی تھا کیا نام ہے کامران اکمل ابھی ہماری جو مجھ سے آنکھیں کیوں نہیں ملا رہے ہیں آپ مجھ سے بات کریں آپ میں آپ سے بھی بات کروں گا زیادہ مزہ آ جائے گا قوم سے خطاب کر رہے ہیں آپ میں قوم سے خطاب کر رہا ہوں بلکل میں سننے والوں سے اپنے خطاب کر رہا ہوں جو میرے کو دیکھ رہے ہیں اور کافی دن بعد میں ان سے ملا ہوں تو انہوں نے اچھا اب یہ دیکھیں انہوں نے آتے ہی ان کو صحیح کر رہا اچھا پھر جونئر سیلیکشن کمیٹی صحیح کر دی جو پاکستان کرکت میں سب سے امپورٹنڈ ہے پاکستان کرکت میں جتنا بھی ینگ لڑکا آیا اور ابھی آ رہا ہے وہ سب جونئر سیلیکشن کمیٹی کی محنت سے آیا چاہے اس میں کوئی بھی ہو ان کی محنتوں سے وہ لڑکا ہے انہوں نے اس کو آکے سیکھ کر دیا اچھا آپ یہ دیکھیں جو انہوں نے سیلیکشن کمیٹی کے پرانی سیلیکشن کمیٹی کے وقت سیکھ کر رہا ابھی پریزنٹ جو دومیشک کرکت ہوئی ہے بولا اب آپ ریاض کا یا جب آپ اس کو سیکھ کر رہے ہیں حفیظ کو سیکھ کر رہے ہیں آپ اس کو سیکھ کر رہے ہیں کپتان کو سیکھ کر رہے ہیں تو اس وقت تو سب سے امپورٹنڈ رول اس کا تو اب آپ ریاض کا اور باقی کرکٹر جس طرح سے کرٹسائز کرتے دیں بابا رازم کی کپتانی پہ آج بابا رازم کو پہلے شاہین کو لگانے والے بھی ہوئی اب بابا رازم کی میرے سے سوال وہی کرتے ہو تھوڑا سا میں بولو پھر جواب واقعی تم صحیح دیتے ہو لیکن وہ جواب تم ہی دیتے ہو تو صرف مجھے بھی بولنے دو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی اس کمیٹی کا چیئرمن وہاب ریاض تھا تو آپ نے وہاب ریاض کو کیوں نہیں ہٹایا اچھا آپ نے وہاب آپ نے ایک چیز سینئر مانیجر سینئر مانیجر او بھائی یہ ہوم سیریز ہے ہوم سیریز میں کون سا سینئر مانیجر میں یہی کہہ رہا ہوں نسیم میرا ٹیمپو تو تم تھوڑا ایسا کرو تم ہی بولتے رہا میں نے یہی سوال کر رہا تم جواب دیتے رہا نہیں نہیں شیبی میرا صرف آپ سے یہی کہ منصور آنا جو ہے وہ مانیجر آپ کی پاس اب میں آپ کی طرف دیکھ کے تو بولتے رہا ہوں مطلب انہوں نے وہاب ریاض کیا آپ کو لگتا ہے وہاب ریاض اگر سینئر مانیجر بنے ویسے کچھ ہمیں اور بھی چیزیں لوجک کوئی لے کر آئے ہو کہ جو حالات رہے پاکستان کے کرکیٹرز کے شاہنشاہ فریدی کو ہٹانا پھر ان کی نرازگی بھی ہم نے دیکھیں نہیں میں ایک منہ یہ جو ابھی تک جتنا بھی کام کر رہا یہ سب انہوں نے غلط کر رہا ہے اگر یہ رہا تو یہ تو بہتشاہت ہے یہ تو بہتشاہت ہے سب سے پہلے تو ان کو چیرمن ہونا ہی نہیں چاہیے کتنا ٹف ٹائم گزار رہے ہیں یہ وزیر داخلہ ہیں یہ سینیٹر رہے ہیں اور پھر پی سی بی کے چیرمن ہیں پھر میں جوگ بھی کر دیتا ہوں ایزے ایزے چیرمن انہوں نے ایک میٹنگ کال کری محسن نکوی صاحب نے انہوں نے کس کو بلایا وزیر داخلہ محسن نکوی صاحب کو بلایا پھر انہوں نے سینیٹر محسن نکوی کو بھی بلایا یہ انہوں نے ایک میٹنگ کری وہ یار آپ اتنے بیزی چل رہے ہیں آپ کو نہیں اور آپ نے کرکٹ کن کے ہاتھ میں دے دی آپ نے کرکٹ ان کا ہاتھ میں دے دی جن کو کرکٹ کا بھی پتہ ہی نہیں کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ محمد یوسف کو کرکٹ کا ہی نہیں پتا اب یہ آ رہا ہوں نو ڈاؤڈ محمد وعب ریاض ہوئے محمد یوسف ہوئے اپنے اصحفیق ہے رزاق ہوئے انہوں نے اپنے کرکٹ کھیل کے بہت پرفارمنس کری ہے ادروائز ابھی آپ نے اس کو کیا بنایا اصحفیق کو سلیکٹر بنایا اس وقت پاکستان کا دومیسٹک کرکٹ کا بیسٹ کیپٹن کون ہے دومیسٹک کرکٹ کا بیسٹ کیپٹن کیپٹن اس سال کا کون ہے وہ ہی آپ ریزوان پہ آگئے ہوں گے ہاں تمہارا تو وہی شوید ریزوان پہ پھسے گی ریزوان پہ نہیں اس سال کا پاکستان کا دومیسٹس کیپٹی پہ بیسٹ کیپٹن ہے یہ اصحفیق ابھی وہ کھیل دیا ہے کیا کرکٹ کھیلی ہے ابھی کوپریٹ کپ میں مہین خان اکیڈمی پہ میں موجود تھا ہاں تو مجھے بولنے دو اور کتنا بولیں گے مجھے یہ بتا دیں کتنے الفاظ بسے میں آپ نے نکالنے میں وہی تو چاہ رہا ہوں ہاں تو میں بتا تو رہا ہوں اب جیسے آپ نے اس کا بولا رزاق کا وحاب جاس کا وہ یار ٹی وی پہ بیٹھ کے دیکھیں انہوں نے بابر کے متعلق کیا کچھ نہیں بولا اور آج ان کو وہ مل گئی مطلب اس کا مقصد ہے آپ لوگ جو کرکٹرز ہیں آپ کو اگر موقع مل جائے تو آپ بس کوئی مجھے نہیں انوار کر رہے ہیں اس ٹائپ کے کرکٹر ابھی جیسے محمد یوسف ابھی آپ نے جس کو ذمہ داری ملے گی آپ کو ملے گی آپ نہ کریں گی کیا نسیم بولنے دو جس طریقے سے ابھی آپ نے مزبہ کو بولا تین اس کو جوٹ ملی تو کیسا شور سب سے زیادہ شورٹ مچانے والا یہ تھا محمد یوسف اب اس کو دو جوٹ ملی ابھی یہ پاکستان نائنٹین کا کوشتہ پاکستان نائنٹین نے فائنل میں وہ نہیں کر رہا بھائی آپ لوگ کیوں اپنی بیزتی کراتے ہیں آپ لوگ کرکٹ کو کیوں بدنام کرتے ہیں اور آپ نے جو چلیں میں ذرا سیدھا لاہور جارہوں اس وقت پاکستان کے فارمر ٹیسک کرکٹرز ہیں پاکستان کے فارمر ٹیسک فاس بولر اتاو رحمان صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے لاہور سے جی سلام علیکم اتا بھائی اتا بھائی اسلام علیکم اتا بھائی کی آواز ہم تک نہیں پہنچ پا رہی اتا بھائی کیسے آپ عید مبارک آپ کو اتا بھائی آپ کو میری آواز نہیں آ رہی ہے میرے خیالے اتا بھائی آپ ہینڈس فری لگائی کہ عاطف یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے پاکستان کرکٹ میں اتا بھائی کے جانب تو میں آتا ہوں یہ کس طرح کچھ مطمئن ہے آپ سترہ رکنی ٹیم آپ نے بنا دی ہے تین وکیٹ کیپر آپ دو میچوں کی ٹیم اناؤنس کر دیتے بھائی رزوان کو چانس دے رہے ہیں پھر تاکہ عثمان کو کانفیڈنس ہوتا ہے دو میچ مجھے ملیں گے اب میں کیسے پرفارم کرتا ہوں پھر آزم کو ملتا موقع آپ نے تو پانچوں کو ایک ساتھ تینوں کو ایک ساتھ شامل کرنے کے بعد اور پھر ان کو یہ ضرور کہہ رہے ہیں پاکستان کرکٹ بورٹ کی سیلیکشن کمیٹی کے روٹیشنل بیسس پہ ہم کام کریں گے لیکن آپ دو میچوں کے لیے ٹیم اناؤنس کرتے تاکہ سب کو موقع ملتا سب کو کانفیڈنس آتا جی بلکل جس طرح سے آپ کو نے پورا پروگرام میں ساری چیز کلیر کیا تو میں اس کو تھوڑا سو اور کروں گا کہ بس آپ کے سامنے جس طرح سے ٹیم سیلیکشن ہوئی ہے یہ بہت بری سیلیکشن ہوئی ہے یہ اس طرح کی سیلیکشن ہونی نہیں چاہیی تھی کیونکہ آپ کے سامنے ابھی دو سال پہلے دو سال کی جو ٹیم کی پرفارمنسی پچھلے دو سال پہلے یہ بابر آزمی کپتان تھے فیلیر کپتان دوبارہ آپ نے کپتان بنا دیا سب سے بڑا مین پرابلم یہ جو ہونا نہیں چاہیی تھا کہ بابر کو کپتان نہیں ہونا چاہیی تھا ٹھیک ہے آپ نے بنا دیا اس کے بعد آپ کی جو پرفارمنس کچھ لڑکے پی ایس میں وہ آئے ہیں جن کی پرفارمنس ہی نہیں ہے فخر زمان کی کیا پرفارمنس ہے پچھلے دو سال سے ایون کے آپ دیکھیں اٹھا کے اس پی ایس ایل میں بھی اس کی کوئی پرفارمنس نہیں ہے جو لڑکے پرفارمنس تھے ان کا نام ہی نہیں آئے تو جن کا نام آنا چاہیے ان کو ریزرف میں ڈال دیا ہے تو یہ تو غلط چیزیں ہو رہی ہیں بہت ساری چیزیں اب یہ دیکھنا چاہیے پی سی بی کو محسن نکوی صاحب کو جو ایک سٹیپ اچھے لینے چاہیے تھے وہ سٹیپ وہ سمجھ ہی نہیں آ رہے کہ وہاں بریاز اور پھر محمد یوسف اور پھر اسسٹر لیکن اگر تنگ ٹینک ٹین کے ساتھ کام کرے گا میرا جو سب سے بڑا سوال وہ یہ کہ اگر آپ نے ایک تنگ ٹینک بنائے محسن نکوی صاحب وہ کیا پاکستان کرکٹ ٹین کے ساتھ جڑا ہوگا تو پاکستان کرکٹ کے باقی امور کس طریقے سے چلیں گے ایک بریک لے رہا ہوں بریک کے بعد آتا ہوں تو یہ تنگ ٹینک بریک کے بعد آتے ہی تو اس پر بات کرتے ہیں رونے کی عید میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں عید کی خوشیہ ہم سب منا رہے ہیں ہمیں عطاور رحمان پاکستان کے فارمر ٹیسٹ فاس بولر نے جوئین کیا لاہور سے اللہ کا شکر عطا بھائی الحمدللہ کیسی عید گزری عطا بھائی مزا کیا کوئی عید پہ مسلم بھائی بھائی جو رشتہ دار ہے یہی ہے عید ہماری اب بچوں کی طرح تو نہیں لیکن بچوں کے لیے تو عیدی ہوتی ہے نا وہ عیدی وغیرہ تو دی نا شویب بھائی نے تو نہیں دی آپ نے دی نہیں میں نے بھی نہیں دی کیونکہ میرے بچے انگلینڈ میں ہیں تو کسی رشتہ داروں کے بچوں کو تو دی ہوگی آپ بھائی ان کو تو دیتے ہیں بیان بھائیوں کو تو دیتے ہیں یہ جو پاکستان کرکٹ کا سیٹ اپ اس وقت چل رہا ہے سترہ رکنی ٹیم کا انانسمنٹ کیا گیا آپ کے سیلیکٹرز دو عہدوں پر ہیں اس وقت پاکستان کرکٹ ٹیم کے دونوں اہم عہدیں ایک آپ کے جو ہے وہ بیٹنگ کنسلٹنٹ بن گئے ایک آپ کے سینئر بینیجر بن گئے تو کس طرح دیکھا آپ نے اس سارے معاملات دیکھیں نسیم بھائی میں اس کا گینس نہیں ہوں لیکن یہ تہنیت آپ ہے دیکھا تھا ہے اپنی کرکٹ کی سینگلی میں کہ وہی سیلیکٹر ہے وہی کوٹ ہے اور وہی مینجر بھی ہیں آپ اس کے خلاف کیوں نہیں ہیں آپ اس کے خلاف کیوں نہیں ہیں نسیم بھائی میں اس کا خلاف اس وقت سے نہیں ہوں کہ اگر میں خلاف بہتا ہوں تو وہ بھی میرا گینس جاتا اور اگر میں ہاتھ میں بولتا ہوں کسی جاتا تو وہ بھی میرا گینس جاتا ہے لہذا کھٹی بھی میرے گینس ہی پرپس دیا تو میں کھٹی سیلیکم میں کرتا نہیں ہوں ہاں جو حقیقت بات ہے وہ ضرور بتا دوتا کہ یہ اس طرح کیونکہ آپ لوگ بھی کرکٹ کی بہتری کے لیے پروگرام کرتے ہیں ہاں جتنے بھی ہمارے انکرز ہوئے ہیں وہ کرکٹ کی بہتری کے لیے کاف کرتے ہیں تو شیرمن صاحب کو میچے سے خبریں لینے جو جائے انہیں آپ کے لوگوں کے پروگرام دیکھنے چاہیے کیونکہ آپ سارا متیریل آگر آپ ٹی وی پر دسکرشن کرتے ہیں اور سارا سارا مواد آپ ناگر بلکل ایچو زیادہ کلیر بتا دیتے ہیں عوام کو کہ یہ ہو رہا ہے تو میرے خیال میں کرکٹ بورڈ جو چہرمنوں کو یہ آپ کے پروگرام دیکھنے چاہیے اب میں آجاتا ہوں ادھر کہ اتنے ان سے دینے کے بعد بندہ تین ہوتے ایک بندے کے پاس ہو تو کیسے نہ کر سکتا ہے یہی آپ نے کہیں مصباب بھائی تھے ویری گوڈ چپٹرم پاکستان جتنی غتمات انہوں نے انہیں بھی یہ دیا تھے تین ہوتے لیکن وہ اس طرح کامیاب نہیں ہوئے تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ بھی یہ سسٹم ہی اتنا کامیاب ہوگا آئی تینکہ جن کو ایک جوب دی گئی ہے تو وہ اسی جوب پر کام کریں تو ان کے لئے بہتر ہے اس وقت تو پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمن زہر محسن نقوی صاحب ان چار پہ بہت بروسہ کر رہے ہیں اور اگر ہم کہیں کہ پاکستان کرکٹ کا تینگ ٹینک تو اس وقت تو یہ ہی ہے ہمارے پاس اس وقت کوئی اور دوسرے آپشنز ایسے دکھائی نہیں دے رہے تینگ ٹینک کی میں بات کر رہا ہوں کرکٹنگ افیرز کے لحاظ سے آپ مطمئنے اس ٹینک ٹینک سے دیکھیں یہ نئے چیئرمن آئے ہیں تو انہیں اپنے ٹیم کو لانے پڑے گی ان کو چاند کو دینا پڑے گا ابھی تو ان کو مہنہ ہوا ہے ان کو چار سنبھال لے گا تو ابھی یہ پہلی اسائنمنٹ ہے اب دیکھیں یہ کیا کٹیں کیونکہ پہلے کپسان چیند ہوا ہے اب وہ باب عزب کو لے کر آیا ہے پہلے دیکھیں کہ ایک بنے کو آپ نے چار پانچ مہنے کے لئے کپسان بنایا ہے پھر اس کو چیند کر دیا تو یہ چیئریں اچھی نہیں ہیں پانچ سنبھال کے لئے چار پانچ میچوں کے لئے کپسان کو بنایدہ تین تین سال کے لئے کپسان پہلے بنا دیں تو کوئی چیند جو چاہے تین مہارسی ہے میں جیتے ہیں یہ کپسان رہے گا برکل ٹھیک ہے ہاں وہ شاہین والا فیصلہ واقعی میں کئی نہ کئی ڈسکسیبل ضرور ہے کئی نہ کئی نہیں بہت زیادہ ڈسکسیبل ہے ایک کو آپ چار سال کے لئے چانس دیتے ہیں تین ورلڈ کپ وہ کپتانی کرتے ہیں ایک کے لئے پانچ میچ کی سیریز ہوتی ہے تو یہ تو کوئی کرائیٹیریا سمجھ میں آیا نہیں آپ واقعی میں یہ کرائیٹیریا سمجھ میں آیا نہیں آتف پرسنلی مجھے تو نہیں آیا دیکھیں نا شاہین شاہ فریدی آپ کی ٹیم کا امپورٹنٹ رکون ہے اس کے ساتھ بابر آزم کی میں بات کر لیتا ہوں تو وہ امپورٹنٹ رکون ہے اگر یہی دونوں ایک پیج پر نہیں ہوتے تو کونسی ٹیم ایک پیج پر ہوگی آپ مجھے بتیں جی بلکل جس طرح میں نے بھی کہا کہ آپ سے کہ دو سال پچھلے گزرے جو ہیں بابر کپتان رہا اس میں کیا پرفارمنس تھی ٹیم کی اور کہاں معاملات جا چکے تھی ٹیم کے معاملات بہت گروپنگ ہو گئی تھی بہت کچھ سامنے آیا تھا لیکن وہ سب دب گیا ایک چیزوں میں لیکن اب شاہین کو جب کپتان منایا آپ نے تو وہ بات آپ کی بلکل صحیح یہ پانچ میچوں کے لیے کپتان منایا اس کے بعد اس کو بلکل ہی ہٹا دیا بلکل سائیڈ لین کر دیا اس کو یہ پاکستان کی دو سیریزیں تھی پاکستان میں ہوم سیریز تھی کیا دینی چاہیئے تھی اس کو اگر آپ اس سے کپتانی کراتے تو وہ ٹیم کا مرال جو ہے ڈیفرنڈ ہوتا اور وہ پھر اس کی سوچ ڈیفرنڈ دی جس طرح اس نے آمیر سے اس کے ساتھ لیگ کھیلی دبائی میں وہاں پر دونوں کا اچھا دونوں کا سیٹ اپ رہا مل جل کے بات کی انہوں نے پھر واپس آیا تو شاہین کافی اس سے پوچھتے شاہین کا بڑا امپورٹنڈ رول تھا آمیر اور اماد وسیم کو بلکل جس طرح سے انہوں نے ایفرٹ کیے وہ آپ کے سامنے کہ ٹیم میں بھی آئیں اور یہی چیزیں ہیں جو ایک کپتان کی نظر آتی ہیں کہ وہ ٹیم کو جوڑنا چاہ رہا ہے جس طرح سے معاملات رہے تھے آپ کے سامنے دو سال پہلے جس طرح گروپنگ رہی ہے ٹیم کے اندر تو وہ گروپنگ کی وجہ سے جو ہے ٹیم ڈیمج بھی رہی ہے بیک اپ بھی تیار نہیں ہو سکا پھر بہت سی چیزیں سامنے بھی آئیں تو اب نیا کپتان تھا شاہین کو موقع دینا چاہیی تھا ایسا نہیں کہ آپ اس کو ایک دم پانچ میچوں کے بعد فوراں سیریز سے ہٹا دیں یہ دو سیریزیں تھی یہ دیتے اس کے بعد پھر ورڈ کپ کا بھی چانس تھا اس کے بعد آپ کے پاس آپشن نہیں ہے کوئی اور ٹیم میں کس کو کپتان بنائیں گے آپ جو کپتان بننے کی خواہش رکھ رہے ہیں وہ ٹیم کو چلانا نہیں چاہ رہے وہ اپنے مفاد کے لیے کپتان بننا چاہ رہے آج بھی جو نائنٹیز کے کرکٹرز کے اختلافات کپتانی سے پیدا ہوئے تھے یہ سب جانتے ہیں شویب بھائی ہم سے زیادہ آتا بھائی تو نائنٹیز کے پلئیر ہیں وہ کپتانی کے ہی اختلافات تھے جو پھر وہ بڑھتے چلے گئے تھے اور پھر اس کے بعد پھر ہر آدمی کپتان بننے کے خواب دیکھ رہا تھا تو آپ اگر شاہین کو یہ دو سیریز نیوزلینڈ کی سیریز یہ ہے بھئی دیکھیں نا نیوزلینڈ کے نو پلئیر تو آئی نہیں ہے وہ تو آئی پیل کھیل رہے ہیں ان میں سے پانچ پانی پلا رہے ہیں چار کو دو دو میچز ملیں بڑی مشکل سے لیکن وہ پیسے کے لیے آئی پیل میں موجود ہیں وہ نیوزلینڈ کی ٹیم کی جانب سے کھیلنے کے لیے نہیں ہے ان کی کمیٹمنٹ آپ کے پاس ایک بھی سطح کی ٹیم آ رہی ہے سی سطح کی ٹیم آ رہی ہے اور آپ ایسے تیاریاں کر رہے ہیں کہ جیسے آسٹریلیا پوری جا رہے ہیں آپ کھیلنے کے لیے پھر ایسے ہی لگ رہا ہے محول لڑکوں کی سیکشن بھی پھر اسی سابس ہوئی ہے کوئی ٹیم کی چینجنگ نہیں ہوئی جو رڑکے پہلے دو سال سے پیشل دو سال سے چل رہے تھے ان میں سے ہی وہی لڑکے ٹوٹل آلموسٹ وہی ٹیم ہیں صرف دو سے تین لڑکے ایک آمیر واپس آیا ہے عثمان کو لیا ہے اور اماد وسیم واپس آیا ہے اس کے علاوہ تو کوئی اور نیا چینج نہیں ہویا اب جس طرح وہی آپ والی بات کے نو پلیئر جو ویسے ہی نہیں نیو جلینڈ کے نہیں آ رہے تو آپ کے بھی ٹیم آ رہی ہے تو اس بھی ٹیم کے آگے آپ نے جو لڑکے پی ایس ایل کے پرفارمر تھے ان کو آپ موقع دیتے آپ نے تو پھر وہی ٹیم اپنی وہی چیز وہی لابی واپس آ گئی تو اس میں چینجنگ کیا ہوئی موسیل نکپی صاحب یا وہاب ریاض نے جو کام کیا ہے تو وہی سیم چیز آ گئی جو دو سال پہلے ہم دیکھ رہے تھے جس پہ ہم نے اتنی ڈیویٹ کی اس بارے میں کہ یا ٹیم ڈیمیج ہوئی ٹیم کہاں جا رہی ہے یہ معاملات کہاں جا رہے ہیں لیکن یہ سب چیز تو وہی دوبارہ ہم نے دیکھنے کو مل رہی ہے دو سال پہلے کیا ہے دو مہینے پہلے دو مہینے پہلے پانچ مہنچوں کے لیے تو بنایا ہے دو سال کی جو ڈیوریشن گزری ہے دو سال کا ڈیوریشن جو گزرا ہے اس میں اس سے بھی زیادہ گزرا ہے جی بالکل بابر آزم کا جو گزرا خاصا گزرا ہے ابھی ایسا لگ رہے ہے کہ بابر پھر ایتھارٹی ہوں گے پہلے یہ رمیز راجہ صاحب نے بہت ایتھارٹی دے دی تھی اور صورتحال ہو تھی اب رمیز راجہ صاحب کا نام سننے کے بعد آپ کو تھوڑا سا شوئب بھئی ہو جاتا ہے لیکن چلیں آپ کو لگتا ہے شاہنشاہ فریدی بابر آزم اور رضوان ایک پیچ پر ہیں کیونکہ ہم نے دیکھا تھا ورلڈ کپ سے پہلے ہم نے ایک وقت وہ بھی دیکھا تھا کہ جب نجم سیٹی صاحب آئے تھے تو ایک ٹرینڈ چلا تھا سوشل میڈیا پر کہ سوچنا بھی منائے کیا اب یہ سوچ لینا چاہیے یہ تینوں ایک پیچ پر ہیں بلکل اس میں کوئی چینجنگ نہیں ہے ہم نیوالا ہم پیالا ہم ایک فیملی میمبر ہیں ویسے ہی ہیں جیسے تھے یہ تو میڈیا ہے یا دوسرے لوگ جو ہیں جو پولٹکس کرنا چاہتے ہیں وہی لوگ یہ کہتے ہیں آپ کیسے کہہ رہے یہ بات رضوان قریب ہے آپ کے میرا قریب سب سے اس وقت تو آپ ہیں میرے جواہے آپ کے ہیں میں جب آپ کو سر شہنشاہ فریدی کا آپ نے سوشل میڈیا پر پیغام دیکھا ابھی آپ نے ایک بولا پاکستان کرکٹ کے تینک ٹینکس کا تو تینک ٹینکس کون ہے بھئی اس وقت تو یہ چار ہیں جس ساری ذمہ داریاں انہی پر دکھائی دے رہی ہیں ان کا کیا ایکسپیرینس ہے ایکسپیرینس کیا کون سا نیا لڑکا آیا ایک لڑکا آیا وہ بھی میں سمجھتا ہوں محمد آمیر وہ کس پرفارمنس پہ آگیا آپ نے اپنی دومیسک کرکٹ کے لڑکوں کو وہ کر کے اس کو لے لیا کس پرفارمنس پہ لیا آمیر کی بولنگ اچھی تھی یارو اوروں کی بری ہے آپ نے اپنی دومیسک کرکٹ کی ویریو کو ختم کرا جنہوں نے دومیسک کرکٹ میں پرفارمنس آپ یہاں پہ دومیسک کرکٹ کو ویلیو دی کتنی جا رہی ہے اس سے پہلے دی گئی دومیسک کرکٹ کے پرفارمنس وہ تو ریزر میں ریزر میں یہی تو بات ہو دیا ہے لائے کس پہ پھر کہ وہی لڑکے آیا ہیں اچھا اور یہ کہنا کہ انتیس لڑکے تھے کاکون میں ان میں سے بائیس تو آپ نے اناؤنس کر دی ہے پانچ ریزر وہی لڑکے ہیں جو پچھلے دو سال سے کھیلنا ہیں اور رہا سوال یہ کہ بی ٹیم سی ٹیم یہ سب کہنے کی بات ہوتے ہیں یہی لڑکے ہیں یہی لڑکے noticing اچھا وہی والی بات ہو گئی میں تو یہ سمجھتا ہوں یہ جو ابھی جو پانچ بیکشیز ہیں ان پانچ بیکشیز میں کم سے کم پاکستان کی طرف سے دو یا تین سینچریز ہوں گی دو یا تین سینچریز ہوگی اور یہ کہنا کہ بی ٹیم اور سی ٹیم یہ سب میں نیوزیلینڈ کی بات کر رہا ہوں میں پاکستان کی b Але میں نیوزی لینڈ کی بھی قیل رہا ہوں یہ لوگ اس لئے کہہ رہے ہیں کہ یہ ابھی کریں یہ باشاعت دکھائیں گے میں ابھی آپ کو انания بابر کو بھی رہیز دیں گے میں آپ کو اندوانس کہتا ہوں یہ رزوان کو بھی رہیز دیں گے میں آپ کو اندوانس کہتا ہوں تو باب ریاض کیا کریں گے کری رہے ہیں اچھا کیا کر رہے ہیں وہ سب کچھ کر رہے ہیں ابھی آپ یہ بتائے ہیں حافظ کی جب آئuso نیگیا پاکستان ٹیم میں اس کی کیا پوزیشن تھی آئی ثورٹی دی ہاں تو یہ آثورٹی سینئر مینیجر سینئر مینیجر کا مطلب پوری آثورٹی ہے کام یوں پکڑ کے یوں کام پکڑ دیا وہ ہیڈ کوچ کے بھی اوپر تھے اس وقت ڈیریکٹر کرکٹ تھے حفیظ ہاں تو یہ وہی چیز ہے انہوں نے لفظ کیا دے دیا سینئر مینیجر وہ یار کس کس ٹیم ہے ٹھیک ہے اگر یہ روٹیٹ کریں گے اور اس پہ اگر پاکستان کے جو پلائنگ الیون کے کھلاڑیوں اور مین پلئئرز ہیں وہ مطمئن نہیں ہوئے اور روٹیٹ یہ کریں گے یوسف صاحب اور وحاب ریاض صاحب تو اس کے اثرات خراب ہیں بہت خراب ہیں دیکھیں نا ابھی میں آپ نے ایک چیز یوسف کا ہی مطالق کہہ دوں آپ دیکھ لینا ابھی یوسف مطلب میں اس کے کام پہ وہ نہیں کر رہا عمر رشید یہ عمر رشید کے بغیر کام بھی نہیں کر سکتا محمد یوسف کیا بولیں یار اتنے بڑے نام ہیں ان لوگوں کو تو خود کہنا چاہیے تھا ہاں اگر محمد یوسف کا بیٹنگ کوج بناتے ہیں بلکل ٹھیک ہے بیٹنگ کنسلٹنٹ ہی لگا ہے نہیں لیکن وہ سیلیکٹر ہی تو ہے جونئر سیلیکشن اس وقت یہ سمجھ لیں پاکستان کرکٹ میں جتنا بھی پلائر آیا ہے وہ جونئر سیلیکشن کمیٹی ہی لے کر آتی ہے انہوں نے اس کو ختم کر دیا انہوں نے اس کو ختم کر دیا کرکٹ ٹیم میں ایک ایک آئے شویب بھائی کہہ رہے ہیں ہم پیالہ ہیں ایک ساتھی ہیں سارے کھارے پی رہے ہیں ایسا لگتا نہیں ہے آپ کو یاد ہوگا ورلڈ کپ میں جب اغوانستان سے میچ ہارے تھے بابر آزم کے کوئی کندے پہ ہاتھ رکھ دے تو وہ رونا شروع کر دیں اور وہ یہ کہتے ہوئے دکھائی دیئے تھے کہ اگر گراؤنڈ میں کھلاڑی جان نہیں ماریں گے تو میں کیا کروں گا وہ اتنے بے بس تھے پھر اس کے بعد انہیں کپتانی سے اٹھا دیا گیا پھر اس کے ایک سیریز کے بعد انہیں دوبارہ لگا دیا گیا آپ سمجھتے ہیں وہاب ریاض اور محمد یوسف جو تنگ ٹینک کا حصہ ہے میں ابھی سعید اجمل کی بات نہیں کر رہا میں ہیڈ کوچ حضر محمود کی بات نہیں کر رہا ہوں لیکن کیا یہ اتنے کیپیبل ہیں کہ وہ جو دوریاں ہیں جو نظر آ رہی ہیں آپ نے تو کرکٹ میں نائنٹیز کی کرکٹ میں بہت ہی دیکھا ہے تو پھر یہ دوریاں جو ہے وہ دور کر لیں ہو جائیں گی یہ لوگ کر لیں گے آپ ریاض اور محمد یوسف مجھے بھائی کوشش کی ان کی یہی ہے کہ کرکٹ کو ہم ٹھیک کر لیں اور میرے چال میں ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کیونکہ ابھی پہ یہ آئے ہیں ان کو ٹائم ملے گا جو یہ باتیں یہ کرتے رہے ہیں کہ ہم کرکٹ کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں یہ کرکٹ میں نہیں تھے تو اب ان کے پاس موقع ہے اوفر تو نہیں آگئی کرکٹ بورڈ سے کہ مجھے تو کوئی اوفر نہیں ہے ابھی تک اب وہ اتا بھائی نہیں لگ رہے ہیں آپ مجھے اتا بھائی والے نہیں لگ رہے ہیں نہیں نہیں میں وہی ہوں میں وہی ہوں میں دیکھیں وہ جو بات ہے ان کے پاس ان کو جوب دی آپ دیکھیں کہ ہلیئیل بھائی کے دور میں یوسف اور چکلان ایڈ کو دائنگ کو یہ دونوں جو ورلڈ کپ میں ستین یا چاپ پروم کیا تھا اب بھی یہ ان کو پتا ہے یہ اندر نائنٹی میں جو پلیئر تھے لیکن ان کو ایک سوچنا چاہیے تھا کہ یہ جو آپ دیکھیں کہ آپ پاس دو پلیئر آپ کے پاس جنہوں نے پاس آف سے کرکٹ ریٹارمنٹ لے وہ آپ کو آپ ان کو تیم میں لے بھرازم ہے اگنس نہیں ہوں کے دیکھو رہنا بڑا چاپ روہ کیا سن میں اور ایک اسمان ہے وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی گرگر میں بہت زیادہ کھام ہے بہت آپ کی گرگر بہت زیادہ نیچے جا جگہ کی ہے کہ آپ دوسرے دوسرے مرمان کو کلیئر مگوا کر اپنے ٹیم میں لکھو آرہے ہیں ہمارے درست میں نہیں ہے تو اپنے ہی آتا بھئی ہے تو مطلب اگر اپنے ہے تو اس کو ایک بھو کر دو کیا مقصد ہے آپ کا کیا مقصد ہے وہ اپنے نہیں اپنے سے کیا یاد ابھی اس ٹیم کی سیلیکشن میں کہتا ہوں اسمان کو قدرت لیا ہے کونسی دومیسٹک کرکٹ کے لیے ہے کس نمبر پہ آپ اس کو کھلائیں گے یہ بہت سارے سوال اس کا مطلب ہے پاکستران میں آپ کے بیسمنٹ کو ہی نہیں ہے اس نے پھر آپ کے پوری کرکٹ کو علاقے رکھتی ہے اور اوپر سے پی ایسیل آپ نے کھائی ہے مجھے ایک پلیئر بتا دیں جو نیا آپ نے پرویوٹ کیا ہے انڈیا کے سیمیٹی پلیئر پرس کلاک پی ایسیل میں پاک پاکست پلیئر کرتے ہیں اور میں مجھے ایک اور یہ پاکستران کے لیے جسیاب ہے جی جی آتا آگے آگے پھر ورلڈ کپ ہے تو مجھے دیکھیں ورلڈ کپ آپ کے لیے تو ورلڈ کپ کے لیے تیل بنانا مشکر ہوئی کری ہے ہاں یہ ابھی بات کرے تھے نا آپ کے ساں دیتے ہوئے کے بیانے چاہے شیب شیب حبیب بھائی دو ساں پہلے کی بات ساں نے کیونکہ ورلڈ کپ کے تیم ہوتی ہے دو ساں پہلے پرائم کیا جاتا کہ یہ لنکہ ہمارے ورلڈ ساں ساں ہوں اچھا اچھا آمیر کا سیلیکشن سای ہوا بھائی 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 ٹھیک ہوا بھائی ٹھیک ہوا یہ شیب بھائی کہہ رہے تھے میں نہیں کہہ بریک لے رہا ہوں بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو آپ کنکلوجن لیتے ہیں ان سے کہ اب کس طریقے سے چلا جائے بہت امپورٹنٹ بریک مدید کہتے عید مبارک پاکستان کرکٹ ٹیم سے ہماری سب کی امیدیں جڑی ہوئی ہیں کہ وہ اچھا پرفارم کریں ہماری عید جس دن پاکستان ٹیم جیتتی ہے یہ کی چیز تو رہ گئی ہمارے پر انجوائیمنٹ کی اس پہ بھی اتنے تجربے ہوتے دکھائی دے رہے ہیں ابھی ہمارے پر ٹائم بزرہ بلکولی ختم ہو رہا ہے اتاو رحمان بھائی نے ایک بات کہی پی ایس ایس میں کیا پروڈکٹ نگلی مجھے مہران ممتاز سپنر اچھا لگا مجھے وہ ریزرف میں بھی دکھائی نہیں دی وہاں محمد علی تو مجھے دکھائی دے رہے ہیں فاس بولر جو صرف ملتان میں اچھی بالنگ کر کے گئے تھے حسیب اللہ چوتھے وگیٹ کیپر بھی دکھائی دے رہے ہیں سپنر دکھائی نہیں دی ہونا چاہیے تو آپ کے خیال میں ریزرف میں کوئی کونفیڈنس بڑھا دیتے یا دیکھیں پتہ کیا ہے نو ڈاوٹ اس کو پلان میں رکھیں گے اماد کے آنے اس کی جگہ ہو گئی اگر اماد نہیں ہوتا تو میرے خیال ریزرف میں میں بات کر رہا ہوں جہاں آپ اوروں کو کونفیڈنس دے رہے ہیں سابزادہ فران کو دے رہے ہیں مطلب یہ سینڈ بھائی میں رکھے کونفیڈنس ہاتھ میں نے یہی بات تو بولی آپ نے اپنے دومیسٹک کے پلیرو کو تو وہ کر دیا اسمان خواجہ نے کون سی دومیسٹک کٹ 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 مہران ممتاز تو ایک پوٹنشل نظر آیا تھا ہمیں جی بلکل جس طرح سے کیونکہ آپ نے ٹریبلنگ ریزرڈ رکھے ہوئے آپ شیلیہ کھیلنے جارہے وہی تو جو سریکشن ہوئی ہے وہ بہت خراب سریکشن ہوئی جس طرح پی ایسل کے پلیئروں کو ابھی بی ٹیم آرہی آپ کو پتا ہے کہ نو پلیئر اس ٹیم کے نہیں ہے کیونکہ ای پی ایوینٹ ہوتا ہے تو بلکل یہ کہ رہے ہیں کہ دو پلیئر ملتے ہیں انڈیا کو تو ہمارے تو کچھ نہیں نہ ملا یہ آپ انڈر کی بات کریں بی ایسل ملوار رہے ہیں ٹیم کے لیے تو مجھے سمجھ نہیں آئی پاکستان کری کر رہے کی لیا تھی بھئی عرفان نیازی کو آپ نے شامل تو نیا پلیئر نہیں موز ڈیزرون یار میڈل آرڈر میں وہ لڑکا بہت اچھا کہیں تو کوئی تعریف بھی کر دی نا تھوڑی سی آتھا آتھا کو پتا یہ کس ٹیم سے کھیل تھا نیازی اتھا آپ پتا یہ کس ٹیم سے کھیل تھا نیازی یہ جو بھی آیا ہے ٹیم میں عرفان نیازی یہ عرفان نیازی بیسٹ فیلڈر ہوئے اس پی ایسل کے امرجنگ پلئیر بنے بہت اچھا ہے عرفان نیازی گوڑ لک پاکستان کر ٹیم تینکیو بری مچ شویب بھائی عید مبارک آپ کو بہت بہت جو عید ہمارا ایک مزاق تھا نسیم کو میں کوئی عید نہیں عید عید اب دیں گے اب دیں گے وہ دس ہزار روپے جو انہوں نے کہیں میں لے لوں گا بھی تینکیو بری شویب بھائی آپ کا بہت شکریہ عاطف مقبول آپ کا بہت شکریہ آتا اور احمد آپ کا بہت شکریہ میں نے جیسے کہا پاکستان کرکٹ ٹیم جب اچھا پرفارم کرتی ہے میچ جیت ہماری اس دن عید ہوتی ہے تو آج عید کے دن ہم یہی پیغام دیں گے کہ ہماری عید کا خیال رکھے کیونکہ ہماری عید کا سلسلہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے ساتھ پورے سال چلتا ہے اس کا احساس کرنے کی بہت ضرورت ہے اللہ نکھے بات